ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے ان کو شہید کر دیا گیا لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کرتا ہے پھر دل تیرا ہے دل کردہ بولا جا دل کردہ خوشبو لائے جا تیرے اختیار میں ہے جمع کر جو جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کسطوری کی خوشبو آتی تھی لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا پھر وہ پوچھتا ہے حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں پہلا عمل ایمان کامل دوسرا عمل تحجب تیسرا عمل گرمی کے روزے ہم تو حضرت جی فرد روزوں میں بھی روئے ہیں اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے معاملہ اپریل میں آگئے اگلے سال دس دن اور پیچھے آجاؤ اور قربان جاؤں حضرت جی جس جس بندے نے گرمی کے روزیں رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نا پسند دو مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا حضرت جی بڑا اکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنا لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو کیونکہ ایک عام بھوک ہے یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے روزے دار وہ خشک خشکسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے جس کے پاس پانی بھی ہے لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوک ہے یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے کوئی چھوٹی ادمائش نہیں ہے میں وہ تقریباً اکثر کا کرتا ہوں کہ روزہ دار کے لیے سب سے اوکہ ترین وضو اثر کا وضو ہے گرمی کا روزہ ہو اثر کا وضو ہو بندہ پیاسے نہیں ڈھال ہو چکا ہو حضرت موہ میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے راضی کرنے کے لیے کوش آئیں موہ میں پانی رکھ لیا ہے لیکن موہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا میرا اللہ راضی رہے مجھ سے یہ بڑی محبوب بھوک ہے یہ بڑی محبوب بھوک ہے اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں کھانے کو بھی ہے پینے کو بھی ہے ساری نعمتیں موجود ہیں بندہ صرف اس لیے بھوک ہے میرا اللہ راضی ہو جائے کا تین چیزوں کی وجہ سے پہلا ایمان کامل دوسری تحجب تیسرا گرمی کے روزے وہ لکھا ہے کہ پھر اس شخص نے حضرت سے سوال کیا ان کا حضرت آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تو حضرت آگے سے جواب ان کے ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے یہ یہ درجہ خود کو سعادت من جانو کہ اللہ نے ہمیں پھر رمضان دکھا دی ہے اور یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ اللہ میں معاف کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں رمضان دکھایا ہے عقل دی ہے شعور دی ہے روزے کی تفیق دی ہے جنتوں کو تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے نیکی آسان کر دی گئی ہے سرکر شیعتین کو تمہارے لیے جکڑ دیا گیا زنجیروں میں تاکہ میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ اب میرے بندے کو بہکائے کوئی نہ تو ادھرے جی اگر بندہ آپ بھی خود بھی بہکے تو پھر شیطان تو جکڑ دیئے گئے ہیں لیکن اب بھی میرا گھر مسجد میں دل نہیں لگ رہا اب بھی میں قرآن پاک نہیں کھول رہا اب رمضان میں بھی میں تصویر نہیں پکڑ رہا رمضان میں بھی میں ذکرِ الائی نہیں کر رہا رمضان میں بھی میں خود کو نہیں بدل رہا تو میرے دوستو پھر بات فکر کرنے کی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارا یہ رمضان ضائع نہ جائے اس دفعہ کو صلح والا معاملہ بات جائے